مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اچھا ہمارے ہاں جب جو لوگ بھی جاتے ہیں باہر دنیا میں تو پہلا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے صفائی، سترائی، صحت وہ کہتے ہیں نا وظیفے بتاتے ہیں نا آج کل آمی لوگ کے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھیں تو گورے بات کرنے سے پہلے بھی تین دفعہ تینکیو بات کرنے کے بعد بھی تین دفعہ تینکیو ہمارے ہاں آپ ائرپورٹ پہ اترے ہی تو گالیوں کا اور جو ہے نا وہ سٹیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے کہ میں ان لوگ کے پٹھے تمیز نہیں ہے کیسے چل رہا ہے اس طرح کی چیزیں وہاں جائیں تو آپ کو ایک بڑا اچھا خوبصورت محول نظر آتا ہے اس سے ہماری ینگ جنریشن بہت متاثر ہوتی ہے میں چھوٹا سے ایک آپ کو چھٹکلا اپنے ایک جو ہمارے دوست کے ساتھ بھکتا ہوا انہوں نے مجھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ میں جو کیمرہ مین ہے نا میرے ان کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈنگ اکثر میرے پروگرام کرتے ہیں مجھے کہنے لگے ہیں مستاجی مفتی صاحب یورپ جائیں گے یار بہت ہیمن رائٹس ہیمن رائٹس تو میں نے پھر ان سے کہا میں نے کہا دیکھو بھئی فہد نام ہے ان کا میرے کیمرہ مین کے میں نے کہا دیکھو بھئی فہد بھئی جب آپ بڑے ہوگے جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وسیم سے کر لے شادی وہ آپ کی بہو جو ہے ستار بھائی یا وسیم بھائی بن جائے یا سبکتگین صاحب بن جائے تو اس وقت آپ خون کے آنسو رو گے اور یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا اپنے سسر کی بہو ہے یا اس کا جو فرینڈ ہے آپ کی بہو ہے تو میں نے کہا اچھا میں نے تو مزاق میں ایک بات کی تھی کہ آپ کا بیٹا جب ہومو سیکشوالٹی کی طرف جائے گا اور گھر میں بہو کے بجائے کو بندہ اٹھا کے لے آئے تو کیا دل پہ آرے چلیں گے اچھا میں نے تو ایک مزا سے بات کی تھی کمال کی بات ہے اگلے دن پاکستان میں یہاں کسی کافون آیا اور صاحب نے مجھے کہا میں اس قدر ٹینشن میں ہوں میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے میل سے شادی کرنی اور پروپر میریج کا لفظ استعمال کیا میں پروپر شادی کروں گا یعنی یورپ کے وہ اثرات ہمارے کنٹری میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا میں نے تو کلم بیان میں مزاق سے ایک بات کہہ دی تھی اور یورپین معاشرے کے لیے کہی تھی اور وہ صاحب اتنے پریشان تھے اتنے ڈپریشن میں تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا یورپ میں اس سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اب اس نے مجھے بندے کا نام بتایا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو یعنی یہ وہاں سے یہ چیز امپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو ہومو سیکچوالٹی کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی جو کام جانور نہیں کرتے تو گھورے اتنے اقل مند ہیں اتنے پڑے لکھے ہیں کیسے انہوں نے ایک بے ہیائی کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کر دیا دیکھیں ٹھیک ہے مذہب سے دشمنی الگ چیز ہے لیکن نیچر کو تو سب مانتے ہیں نیچرل تو نیچرل ہے تو سیکس کا جو بڑا ایک مقصد تھا وہ ہے گروت یعنی نسل کو بڑھانا ہر جاندار میں اللہ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے نسل کو بڑھانے کے لئے رکھا ہے جانوروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو فی میل سے میٹنگ کر رہے ہیں میل فی میل اس میٹنگ کا ریزلٹ کیا نکلے گا ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوتی وہ تو جانور ہیں لیکن قدرت ان سے یہ کام لے رہی ہے کہ ان میں ایک جذبہ رکھا قدرت نے اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی نسل بڑھتی ہے تو انسان کا بھی جو ایک ریلیشن ہے فی میل سے اس کا ایک بیسک مقصد ظاہر ہے نسل کو بڑھانا ہے تو کیا گوروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ میل اور میل کا جو ریلیشن ہے وہ نیچر کے خلاف ہے تو آپ اس معاشرے میں چلے پھریں یا آپ نے وہاں یہ سوالات کیے ہوں گے ان لوگوں سے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں محمد صاحب اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو اس وقت ہمارا یہ جو لیبرلزم کے ہم نے بات کی ہے اس میں ایک چیز جو اس کے بنیادی طور پر لیبرلزم کے بالکل خلاف ہے اور جو ہمارا اس وقت سٹیٹ سینٹرک سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کوپریشنز اور سٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول لے لے پاور کی بات ہے ساری پاور کی بات ہے کہ آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے ساروں کے اوپر تو اس پاور کے خلاف جو فیملی سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ جب فیملی یہاں اور خاندان بڑے بڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا اسلامی سسٹم ہے ہمیں ارحام کے رشتے ان کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے تو خاندان کا مطلب ہے دین گناہ زیادہ جو ہے وہ ہماری ہماری عزت اور اعترام اور پیار اور محبت کی جو ہے حقدار ہے تو ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک پوری ٹون سیٹ کرتی ہے کہ جی گھر کا محول کیسا ہوگا گھر کی تربیت کیسی ہوگی اور جو خاندان ہوتے وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے تو اب یہ جو خاندان ہے یہ سٹیٹ کے نا یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سٹیٹ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ پورا کنٹرول آ جائے جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے یہ ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اگر بچیا سٹیٹ اٹھا کے لے جائے تو سٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے بچے کی اگر ہمارے ماں باپ ہم اپنی سٹیٹ کے حوالے کر دیں تو سٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے والدین کی تاکہ آپ ان کو اولڈ روم میں جا کے پھینک آئیں اور وہ اسی طرح بچارے اکیلے ہی دنیا سے چل بسیں تو میں نے تو ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر کے دیکھا تو یہ جو فیملی سسٹم ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ لبرالزم اور جو سٹیٹ سینٹرک سسٹم ہے اس کی اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی فہاشی اور بدکیاری اور جس کو ہم سیکشول ڈیوییشن کہتے ہیں یعنی جو نارمل ایک سیکشول پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ یہ اس کو انکریج کرتے ہیں اور یہ نائنٹین سکسٹیز میں یعنی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں امریکہ کے اندر اور ایون یورپ میں بھی سیکشول ڈیویشن آیا جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو بھی باہر نکالا مردوں کو بھی کہا کہ سارے باہر نکلو اور اپنے یعنی یہ بات کرو یہ جو آپ نارہ سنتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی کہ بھی میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں بھئی تم کو نوتی ہو مجھے روکنے والے یعنی آپ مجھے مولوی صاحب بتائیں گے کہ میں نے کس کے ساتھ رشدہ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس فاشی اور بدکاری کے جال میں ڈال دیتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے نا اس کی کرپشن کی کوئی انتہا نہیں ہے عردارہ فرماتے ہیں نا کہ انسان اگر اچھا ہونا چاہے تو مسجود الملائکہ ہو سکتا ہے ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے لیکن اگر انسان بتر ہونا چاہے تو گٹر کا چوہ اتنا غلیز اور گندہ نہیں ہوگا جتنا انسان ہو سکتا ہے یعنی یہ جو گٹر میں جو کوکروچ اور کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں یہ بھی میس ریپ نہیں کرتے یہ بھی قوموں کی اوپر اٹم بم نہیں مار دیتے یہ بھی اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ نہیں لوگوں بناتے لیکن انسان کر سکتا ہے تو انسان جب سیکشولی ڈیویئٹ ہوتا ہے تو وہ پھر وہ کام کر سکتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا معاشرے کے اندر فاشی پھیلائی اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے بات بھی جاتا ہوں میں اکثر ایسے نوجوانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں جو کہ اور میرا اس کی اوپر کافی مواد بھی یوٹیوب پر پڑھا ہوا ہے جو کہ پورناغرفی کے یا پونڈ کے ایڈکٹس ہیں اس کے عادی بن چکے ہیں جتنوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ شروع ہم نے کیا تھا بہت ہلکے قسم کے پونڈ کے ساتھ جہاں پہ صرف یعنی آپ سمجھ لیں کہ مختصر لباس میں خواتین کو دیکھنا کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا کیونکہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نا سوچ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ کرتے کرتے اتنا آگے چلا گیا کہ ہمیں پھر یعنی دوسرے جنڈر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سے بھی آگے بھی تو یہاں میں بریک لگا رہا ہوں کیونکہ یہ شو جو ہے بڑا محضب شو ہے ورنہ اس سے آگے بہت انتہائیں ہیں جہاں پہ ویسٹ آلڈی پہنچ چکا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بندے کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر وہ یہاں جا رہے ہیں اس کو ٹریٹمنٹ دو اس کی تیرپی کرو اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو اس کو نصیت کرو کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے لیکن ابھی وہ ابھی آپ یہ بات نہیں کر سکتے ابھی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہاں پورے ویسٹ کے اندر اس کو یعنی ایکسپٹیبل ہے بلکہ سرہا جاتا ہے اور اگر آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں الگی بی ٹی کی رائٹس کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہوموفوبک ہیں اور ٹرانس فوبک ہیں اور پتہ نہیں آپ کو لیبل لگایا جائے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا چیز ہیں اور آپ کوئی ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے ساتھ چال نہیں سکتے تو ان کا پورا معاشرہ جو ہے اور ابھی کوئی میں آپ کو صرف ایک مثال کی طور پر بزاتا ہوں ابھی تو انہوں نے بریک لگائی ہوئی ہے ہمجنز پرستی کی اوپر لیکن اسی کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو خونی رشتیں ہیں ان کا اپس میں تعلق کیوں نہیں ہو سکتا اس قسم کا اور اگر آپ دیکھیں تو اگر ہومو سیکشوالٹی کی ہم لوگ بات کرے تو وہ تو واقعی میں نیچر میں وہ شاد و نادر پائے جاتا ہے لیکن جو خونی رشتوں کی بیچ میں تعلق آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ پائے جاتا ہے یعنی تقریباً آپ دیکھیں یعنی اقل سے اگر ہم فیصلہ کروانا چاہیں کہ مذہب کو درمیان سے ہٹا دیں تو پھر تو فرقی ختم ہو جائے گا بہن بھائی کے رشتوں کا فرق ختم ہو جائے گا وہ تقدس ختم ہو جائے گا تو آپ اقل سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے اقل سے نہیں کہہ سکتے ہو اچھا یہ جو فیمنزم ہے آج کل پاکستان میں اس کا بڑا رجحان بڑھ رہا ہے آپ نے جیسے ابھی خود کا میرا جسم میری مرضی اس کی کیا حقیقت ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ اس بارے میں ینگ جنریشن کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں عورت کی آزادی کے نام پہ یوں یعنی ہم نے جیسے علماء سے سنے ہیں کہ عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے مردوں کی حوص کا نشانہ بننے کے لیے مردوں کے مزے ہیں اصل میں تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں مجزدہ بیسے تو ان شورٹ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور جس حد تک اسلام کرتا ہے میں خدا کی قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کوئی دنیا کا اور نہ مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو واقعی میں عورتوں کے فائدے کی ہیں میں صرف اپنی بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں آپ اس کو پڑھیں اور سنجیدی کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ تمام چیزیں جو آپ کچھ ریکوائیڈ ہیں اور آپ کچھ چاہیے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں وہ ساری آپ کا حقوق دین دیتا ہے میں محتصر آنا آپ کو بتاتا ہوں یعنی عورت جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو تعلیم کا حق ہے وہ ایک شہری ہے ماں ہونے کے ناتے اس کا درجہ جو ہے وہ تین کو نہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیویوں کے معاملے میں جو یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی ہونے کے اوپر تین بیٹیوں کے ہونے کے اوپر بشارت مل رہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ایسے ہوں گے قیامت والد ہیں اور ان صحابی کا اللہ تعالیٰ بھرا کرے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دو بیٹیوں آپ نے کہا دو والا بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا تو بیٹیوں کی جتنی عزت ہے اور بیویوں کی اور ماں کی اور بہنوں کی ہمارے لیے تو ہمارے تو سر کا تاج ہیں وہ ہمارے لیے تو بہت باعث عزت ہیں اور اسی طرح سے دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے تو سارا جو خرچہ پانی ہے اس کا وہ اس کا باپ اٹھائے گا یعنی سارا نان نفقہ جو ہے اس کے باپ کے اوپر ہیں اور بلکل اسی طرح سے جب وہ شادی ہو جائے گی اس کی تو اب یہ سارا خرچہ جو ہے یہ اس کا شور اٹھائے گا یعنی بیوی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے بیٹھے کوئی اتمنان سے بیٹھے اس کا سارا خرچہ پانی جو ہے اس کے گھر کے مردوں کے اوپر ہے وہ اس کا خیال رکھیں اس کو پرٹیکٹ کریں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو جا صاحب آپ کی یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ میں تین گھروں کے خرچے اٹھا رہوں اور بار بار کہہ رہے ہیں سارا خرچہ شور اٹھائے گا سارا خرچہ مجھے غصہ آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کے رزق میں تھوڑا سا تو کچھ کمپرومائز کریں کہ وہی تھوڑا سا سسرال بھی اٹھا لیں سارا خرچہ بار بار اس لفظ پر بہت زور دے رہے ہیں سارا خرچہ میرے گھل پہ جا کے تھا تھا کر کے لگ رہا ہے میں بس اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا خیال ہمارا دین رکھتا نا خواتین کا اور کوئی بھی نہیں رکھتا فیمنس مومنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انہوں نے اور یہ سٹارٹ بھی مردوں نے کیا تھا اس کی ایک کتاب ہے بڑی اچھی مشیل نیومن ایک آتھر ہیں جن کی کتاب ہے وائٹ ویمنز رائٹس اور وہ اس میں بقیادہ طور پر یہ بتاتی ہیں کہ یہ فیمنس مومنٹ سٹارٹ ہی مردوں نے کیا ہے عورتوں کو ایکسپلوائٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کی جب فرسٹ ویف کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ویف تھرڈ ویف تو کس طرح کس طرح اس کے اندر یعنی وہ جو ہے نا وہ چینجز لاتے گئے اور مزید اب تو اس کا بہت ہی یعنی معاملہ خراب ہو چکے تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ایکسپلوائٹیشن کی ہے عورتوں کو یہ کہا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تمہاری کامیابی جو ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہے اور تم بیسکلی مرد بننے کی کوشش کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل مختلف بنایا ہے تو اور اس میں ہمارے جنڈر رولز ہیں یعنی مردوں کو کام بتائیں مردوں والے عورتوں کو کام بتائیں عورتوں والے اب یہ جو فیمنس مومنٹ ہے یہ بیسکلی اس بیسک بائیولوجیکل ڈیفرنسز کو بھی ایک نالج کرنے سے کاسر ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کام مرد کرے گا وہ عورت کرے گی اور جو کام عورت کرے گی وہ کام مرد کرے گا حالانکہ یہ ممکنی نہیں ہے آپ دیکھیں جو جو ایک رشتہ تعلق ماں کا بچے سے ہو سکتا ہے وہ باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ماں جو ہے جس نے بچے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جس نے اس کو دودھ پلایا وہ کیسے باپ کیسے کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ کیسے کمپٹیشن کر سکتا ہے یعنی جس نے جس کا اتنا انٹیمیٹ ایک ریلیشنشپ ہے بچے کے ساتھ تو ہمارا دین جو جس لیول پر رہنمائی کر رہا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر رہا وہ 35 سال کی ریسرچ ہے 1970 سے سٹارٹ ہوئی تھی 2005 میں ختم ہوئی تھی آپ کو اس وقت ییل یونیورسٹی جو امریکہ کی بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے ییل کی اور یو سی برکلی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ ریسرچ پرنٹڈ مل جائے گی سب سے بڑی سٹڈی ہے اور اس کا نام ہے The Paradox of Declining Female Happiness اور وہ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ فیمنس مومنٹ شروع ہوئی ہے جب سے یہ ویمنز لیبریشن کی مومنٹ امریکہ اور یورپ میں شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک اتنی بڑی 35 سال کی سٹڈی ہے وہ کہتے ہیں عورتوں کی خوشی میں کمی ہوئی ہے زیادہ زیادتی نہیں ہوئی حالانکہ عورتوں کو آپ نے کام پہ بھی بھی بھیج دیا آپ کو انہوں نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگا دیا جو وہ چاہتی تھی انہوں کو دینا بھی شروع کر دیا امریکہ میں یورپ میں لیکن عورتوں کی جو خوشی ہے اس میں کمی ہوئی ہے تو آخر کیوں اور وہ پھر اس کے اندر خود ہی انالیسس کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ تعلقات چاہتی ہے وہ یعنی آفس اگر جاتی ہے تو آفس میں اگر اس کی چھٹی کرا دی تو ہفتے دس دن بعد کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا لیکن گھر میں اس کے بچے ہیں اس کی فیملی ہے اس کے لوگ ہیں اس کا خیال کرنے والے اور اس کو صدیوں تک یاد کر جائے گا اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تو یہ جو اصل میں عورتوں کی جو خوشی کی جو ریکوائیمنٹ تھی وہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے موز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیمنس مومنٹ تھی اس نے پوری نہیں کی اس کا سلوشن کئی اور ہوگا الحبداللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ چوتہ سو سال سے اسلام ہمارا دین بتا رہے ہیں کہ عورتوں کی جو خوشی کا مرکز ہے وہ بیسکلی ہمارے دین کو سمجھنا اور پڑھنا ہی ہے اور اس سے سمجھنا کہ ہمارا معاشرے میں رول کیا ہے ہم تو اپنی والدہ کو دادی نانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں گھر والے ہیں ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرے میں الحمدللہ وہ مردوں سے زیادہ ہمیں عیش و عشرت میں اور سکون میں نظر آتی ہیں باہر محول ایسا بنائے گئے جیسے پتہ نہیں یہ دیندار گھرانوں میں عورتوں کو قید کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے ان کی لائف میں سمجھتا ہوں ہمارے مردوں سے زیادہ اچھی ہے ہمارے معاشرے میں اور زیادہ خوش ہیں وہ دیکھر ہے ہمارا لہا دیکھر ہیں دیکھر ہمارا کان filming ہمارا گا کر